بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل کچنو ویت نزد تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ویورز آج میرے کچن میں بہت مزے کی گلشیس ڈشت تیار ہو رہی ہے میں بنانے چاہ رہی ہوں پپ پیس پری چکن پیٹیز آپ نے بہت طرح کی کھائی ہوں گی لیکن اس میتھڈ کو اپلائی کریں اس طرح سے بنائیں انشاءاللہ آپ کی پیٹیز بہت اچھی بنیں گی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے نئے ڈشز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اور اس ویڈیو کو کمپنیٹ دیکھے گا تاکہ آپ سے کوئی چیز مسنا ہو جائے اور اگر آپ کو میرے ریسپیز اور ڈشز اچھی لگتی ہیں تو پلیز کمنٹس لکھا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تو ترے شروع کرتے ہیں اس زبدہ سی ریسپی کو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈو تیار کر لیتے ہیں ڈو کے لیے میں نے یہاں پہ دو کپ ریپائن میدہ یعنی کے فلور لیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے چھان رہی ہوں اور تاکہ کوئی بھی چیز ہو وہ نکل جائے اس کے بعد اس میں 1.5 ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں 1 ٹی بل سپون شگر ایڈ کر دیں ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سا مکس کر لیں اور اس پیٹیز کو بنانے کے لیے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کی پیٹیز جو ہیں ڈو جو ہیں وہ بہت اچھی بنیں تو میں نے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے کہ اس باول کو اور اس رولر کو میں فریزر میں رکھ دوں گی 45 مینٹس کے لیے تاکہ یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ پیٹیز کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون پین میں ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا گرم کروں گی تو پھر اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈال دوں گی اس کو ڈالنے کے بعد اچھا سا تھوڑا سا فرائی کر لیں تاکہ اس کی خوشبو ہونے لگ جائیں پلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے یہ تھوڑا سا بھون جائے تو اس کے اندر ہاف کپ آف انین ڈال دیں جو کہ میں نے چوب کیا ہوا تھا وہ ڈال دیں اس کو سٹر فرائی کریں تھوڑا سا سوٹے کریں پھر اس میں تین سے چار چوب کی ہوئی سبس مرچیں وہ کٹ کے ڈال دیں اس کو بھی تھوڑا سا مکس کریں فرائی کریں پھر اس میں شیرڈڈ کیوی چکن ایڈ کر دیں جو کہ میں نے بوائل کیوی تھی جنجر گارک پیس کے ساتھ اس کو بھی اس میں ڈال کے اچھا سا مکس کر لیں فرائی کر لیں تھوڑا سا بھون لیں اب اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر میڈا لیں سب چیزوں کو جب سب چیزیں مکس ہو جائیں تو آپ اس میں دو ٹی بل سپون میڈا ڈال دیں اس کو بھی ڈالنے کے بعد اچھا سا مکس کر دیں سٹفنگ آپ اپنے مرضی سے جو مرضی ڈال دیں کیمے کی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہاف کف ملک ایٹ کر دیں تھوڑا تھوڑا گھر کے ملک ڈال لیں اور اس کو اچھا سا مکس کر دیں کیونکہ یہ جو سٹفنگ ہے تھوڑا سی ٹھک ہونے چاہیے جب سب چیزیں مل جائیں دیکھیں بلکل ڈرائی سا پیس بن گیا ہے یہ ٹیکچر ہے اب اس کے بعد اس کی فلیم آف کر دیں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں اب ان دونوں آئیٹمز کو فیڈ میں سے نکال لیں جنہیں کہ فلور کو اور رولر کو بھی یہ بہت اچھے طریقے سے تھنڈے ہونے چاہیے تاکہ جب آپ اس کے اندر چیزیں ایڈ کریں بٹر ایڈ کریں مکھن ایڈ کریں تو یہ وہ پیگ لینا اس کا دو کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل ٹھنٹھنڈے طریقے سے اس کو بنانا ہوتا ہے بٹر جو ہے مکھن جو ہے یا آگر آپ گھی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی سب چیزیں تھنڈی ہونے چاہیے مکھن کو سارا اس کے اندر ڈال لیں یہ فریڈ سے نکالا ہوا ہے بلکل بھی سوفٹ میں ہی ہے سارا اچھی تیکی سے اس کے اندر ڈال دیں ویسے تو پیٹیز خیز سے بھی بہت اچھی بنتی ہیں فرس کلاس بنتی ہیں لیکن اس مکھن سے بنائی گئی وہ بھی پیٹیز بہت زبردست بنی تھی آپ کو جو مدھر جو چیز آویلیبل آپ اس کے مطابق بنا لیں اب اس فوق کی مدھر سے اس مکھن کو سوفٹ بٹر کو اس میدے کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں جو مکھن ہے بلکل بھی ملٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میدہ بھی تھنڈا ہے اس لئے یہ بلکل بھی ملٹ نہیں ہوگا میں ہاتھوں سے نہیں کر رہی کیونکہ ہاتھوں میں ایک نمی ہوتی ہے ایک ہوتنس ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ ملٹ ہو سکتا ہے اس لئے میں فوق کی مدھر سے کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی دو میکر ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بہت اچھے طریقے سے بن جائے گا گھٹلی بگران نہ رہے آرام سے اس کو سارے طریقے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں سارا چھتے کے سے میندے مکس کر لیا اب اس کے پاس ایک کپ پانی لے لیں کولڈ واتر میں نے اس کے اندر کیوبز ڈالے ہوئے ہیں تاکہ یہ اچھا طریقے سے تھنڈا ہو اب اس تھنڈے پانی کو اس کے اندر ڈالنا ہے آپ کو جتنی بھی پانی کی ضرورت ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون استعمال کیا تھا اس سے اچھا تیکھ اس سے دو جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی آپ اپنے میندے کے مطابق جتنا وہ ایبزورب کرتا ہے اس کے مطابق اس میں پانی ایڈ کریں آپ دودھ سے بھی دوڑ تیار کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس ایویلیبل آپ ڈال سکتے ہیں اب ہاتھوں سے اس کو اچھا تیکھ سے گوند لیں مکس کر لیں تاکہ اچھا سی دوڑ تیار ہو جائے اچھا سی نیڈنگ کر لیں اس کو ڈھکے رکھتے ہیں دس منٹ کے لئے فریٹ میں اس کے بعد اس کو نکال لیں اور اس کو ریپ کریں پلاسٹک چیٹ میں ریپ کر لیں جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کے مطابق اس کو کر لیں اس کو آپ نے ریپ کر کے ہی فریج میں رکھنا ہے اب اس کو 25 منٹ کے لئے آپ آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھتے ہیں پھر نکال لیں اس کو تبارہ سے لور کو ڈس کریں اور ہلک کے ہاتھوں سے اس کو رول کر لیں رمبا سا رول کر لیں اس کو اوپر بھی ڈس کریں آپ نے اس طرح سے اس کی شیف بنانی ہے کہ سارے corners بھی equal رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو fold کر لیں بیسکلی پیٹی اس میں فولڈنگ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے وہ آپ کی equal ہونی چاہیے کیونکہ لیئرز بننی ہوتی ہیں اس لئے لیئرز بنانے کے لئے یہ method اپلائے کے جاتا ہے بیل لیں اس کو لمبا لمبا پھر دوسری طرح سے آپ کریں فولڈ کر لیں اب equal سے بن گئے اس کو بھی فولڈ کر لیں دوبارہ سے اور wrap کریں اب پھر فریج میں 25 منٹ کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے رکھتے پھر نکال لیں اس کو دوبارہ سے دوبارہ سے سارا پورسیجر کریں یہ بہت سوفٹ سی ہوتی ہے بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے اس لئے سارے کورنرز کو دیکھ لیں اس کو ضرور دیکھے گا آنکھو چینل بہت اچھا لگے گا میں اس کا لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گی ہر طرف سے equally اس کو فولڈ کریں روڈ کریں سارے سارے سائٹس کو کڑھ لیں فلور ڈسٹ کریں اگین سے سارے سائٹس کو بھیل لیں فلور کو ڈسٹ کریں پھر دوبارے سے فولڈنگ کریں ریپ کریں اور فریج میں رکھتے ہیں 25 مینٹس کے لئے اب ہم اس کی بیل لیتے ہیں بڑی سی روٹی بناتے ہیں دو شیٹس میں نے اچھے سے بچھا دیئے اس کے اوپر فلور ڈسٹ کیا ہے اب اس ڈو کو اچھا سا بیل لیں گول ڈوٹی کی شکل میں فلور کو ڈسٹ کریں بیوز نہ تو یہ موٹی ہونے چاہیے اور نہ بلکل پتی ہونے چاہیے آپ اس کا تیکچر دیکھ سکتے ہیں آپ کی پاس اگر شیپر ہے تو شیپ کی مدر سے آپ اس کی شیپ بنا دیں میرے پاس یہاں پہ گلاس تھا میں نے اس سے بنا رہی ہوں اس کی شیپ گول گول آپ کی کسی بھی قسم کا کٹر ہے آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں ایکسٹر کو آپ نکالیں اس کے پاس اس کے دوبارہ سے آپ بنا لیجئے گا دو کپ میتے سے تقریباً دس جو ہیں وہ پیڈز تیار ہوئی تھی اب سٹفک کو لے لیں وہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے وہ اس کے اندر ڈالیں کور کر دیں دوسری شیپ سے یہ دیکھ لیں جب اتنے میتر تک پہنچے ہیں تو آپ اوون کو پری ہیٹ کر لیں یعنی کہ 10 منٹس کے لیے 150 ڈگری پہ اس کو آن کر دیں اب کنارے میں نے فوک کے مدد سے دبا کے بند کر دیا ہیں اوپر سے چوری کے مدد سے کوئی بھی نشان بنا دیں میں نے بیکنگ ٹری میں پہلے سے بٹر پیپر اور اس کو گریز کر لیا تھا ساری اس کے اندر رکھ دیں اوپر سے آپ ایگ کو بریش کر دیں ایگ لگانے سے اس کی ڈیکوریشن میں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ بند کی جب تیار ہوں گے تو کلر بہت اچھا آئے گا ساری پیٹی سپل لگا دیں اب اس کو آپ بیک کر لیں اس کو ٹونٹی سپل لگا دیں تاکہ تھوڑا چھنڈی ہو جائیں آپ گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں ویورز